پڑھائی کو ہتھیار بنائے پڑھائی پہ زیادہ سے زیادہ نہ لے چونکہ بنا پڑھائی کے کچھ ہونے والا نہیں ہے ہماری ترقی کیول پڑھائی سے ہو سکتی ہے کبھی موچ رکھنے پہ تیوری ہے تو کبھی گوڑی پہ برات نکالنے پہ حملہ ہو رہا ہے سب سے پہلے تو میں سمجھ سے دیسواسیوں کو آج ایوی رامہ سامی نائکر جی کی پریار جی کی جنتی ہے اس کی سب کامنے دیتا ہوں اور آپ میرے بلاوے پہ میرے اوپیس کے بھارڈل میں آئے اس کے لئے میں آپ کا سب کا آبھارویت کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ کل میں بھاو ساہی کی جنم سلی گیا تھا مہو وہاں میں نے ایک سنکل کیا کہ جب تک بھارت چھو اچھوٹ مقتنہ ہو جائے جاتی بات مقتنہ ہو جائے جب تک بھارت میں سب لوگ سمانتہ کی درشتی سے ایک دوسرے کے ساتھ بیوار نہ کریں جب تک اونچ نیچ کا بھاو ختم کر کے سمتہ پر آدھاریت، سوطنترتہ پر آدھاریت، بندوتہ پر آدھاریت، نیائے پر آدھاریت، پڑھگیا پر آدھاریت، سیل پر آدھاریت، کرونا پر آدھاریت، بھارت نہ بنے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور یہی ایک سپنا ہے کہ بھارت چھو اچھوٹ مقتنہ ہو جاتی بات مقتنہ ہو کسی کے ساتھ کوئی پڑھنے نہ ہو جیس طرح کی گھٹنا ہم دیکھتے ہیں کبھی گھڑا چھوڑنے پر ہتیا ہو رہی ہے کبھی موچ رکھنے پر ہتیا ہو رہی ہے تو کبھی گوڑی پر بھڑات نکالنے پر حملہ ہو رہا ہے کبھی ہماری بہنوں کے ساتھ بلات کر کر کے بیٹ سے لٹکایا جا رہا ہے اس سے نظریں سرم سے جھک جاتی ہیں دل دکھتا ہے کیسا دیس ہم بنا رہے ہیں لیکن دل تب اور زیادہ دکھتا جب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جنہوں نے ہتیاں کی ریپ کیا ان کو کوٹ نے سجا دی ان کو سمیہ سے پہلے چھوڑ دیا گیا اور چھوڑنا تو الگ چیز ہے اس کے بعد ان کو مالا پینا کے مٹھائی کلانا سوابت کرنا جیسے وہ کوئی جنگ جیت کیا ہیں اس سے دیس سرم سر ہوتا ہے دیس کا اپمان ہوتا ہے اس سے بلاتکاری ہتیا کرنے والے لوگوں کا منوبر بڑھتا ہے ایسا منوبر مت بڑھائیے یہ دیس کے لئے خطر نہ آکے اس سے دیس کو بہت خطرہ پیدا ہو جائے گا درندوں کا منوبر مت بڑھائیے یہ بیسکلی ہوتا سماز کے ساتھ بھی دھوکا ہے اور بھارت کے سمیدان کے ساتھ بھی دھوکا ہے اور جیسے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر جی نے یہ آرکشن کی ویبستہ کی ریپرزنٹیشن دلیا پرتنیدتو دلوایا سنسد میں میدان سباوں میں جلا پنچایت میں نگر نگم میں یہ تو اس بھاونہ کے ساتھ بھی دھوکا ہے چونکہ ہوتا 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 ہے اندر بیشوا سے دور جا کر سمتہ پر ادھاریت ایک ایسا وطان بنے جس میں سب لوگ سامانوں سب کوالیٹی ایڈیوکیشن سب کو ملے سب کوالیٹی ہلسہ ویس ملے کوئی بھوکا نہ رہے اس کے لئے سب مل کے کام کریں اور سب لوگ پڑھائی کو ہتھیار بنائیں پڑھائی پر زیادہ سے زیادہ نہ لیں چونکہ بنا پڑھائی کے کچھ ہونے والا نہیں ہماری ترقی کیول پڑھائی سے ہو سکتی ہے چونکہ جو دنساستوں میں لکھے ہزاروں سال تک ہمارے پڑھنے لکھنے پر ویاپار کرنے پر سمپتی رکھنے پر دھارمی کی بندی تھی دیس کے لئے سے ہمارے لوگ بہت گریب ہو گئے ان کے پاس کوئی سادن نہیں ہے تھوڑے وہ ترقی ہوئی تو وہ نوکری سی اور نوکریوں بھی ختم ہوگی ہے جار تک دیس کے سنسادن بک چکے ہیں تو ایسے میں میں سمجھتا ہوں دیس کے لوگوں کو چاہیے کہ سب لوگ دیس کے سنسادن کہ کوئی کچھ ہی لوگ مالی کیوں ہوں دیس کے سنسادن تو سمان روپ سے بھی تریت کیا جانے چاہیے جو بھارت کے سمیدان میں ڈائرکٹری پرینسپیپل اور سٹیٹ پولیسی ڈریکشن دیتی ہے گورنمنٹ کو سمیدان ڈریکشن دیتا ہے سٹیٹ گورنمنٹ کو بھی سنٹر گورنمنٹ کو بھی کہ دیس کے سنسادنوں کا سمان روپ سے بھی تریت کیا جائے سب کے لئے ایڈیوکیشن کا ہیلتھ کا انتظام سرکاری کھرچے پر ہو سب کو روجگار کا انتظام ہو کوئی بھوکا نہ رہے سمان کا جیوان ہو سب کا تو یہ کونسٹیٹویشن کی جو بھاونہ ہے مول اس کو سب کوئی ماندر سے لاغو کرنا بہت دھرم اور دھرم میں انتر ہے دھرم دھرم ساسر سے چلتا ہے لیکن دھرم دھرم ساسر سے چلتا ہے دھم جو ہے وہ بیگیانی درستی گون سے چلتا ہے بدھو خود کیا کرے گے کسی بات کو اس لئے مطمئنوں کی میں کہہ رہا ہوں یا کوئی بہت بڑا آدمی کہہ رہا ہے یا بہت بڑے گرنتوں میں لکھا ہے بلکہ بدھو خود کیا کرے گے کسی بات کو ماننے سے پہلے جانو اس کو پڑھو اس کو سمجھو اس کی ستتہ کو جانو اس کو پرکشن کر کے دیکھو اپنے بدھی اور ویوک کی کشوڑی پر کس کر دیکھو اور اس کے بعد آپ کو لے گئے وہ باست ہی تو اس بات کو مانو یہ بیسیکلی اندر جو دھم میں اور دھرم میں ہے تو کوئی کسی بھی دھرم کو ماننے والا بیکتی ہو وہ دھم کو مان سکتا ہے ٹھیک ہے ڈینکیو بری مچ